رادی کرسنا میں آپ کا اپنا سمیت پرتاب سنگھ ایک وار پھر آپ سب ہی مطروں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں انڈیا کے نمبر ون ایگری کلچر پروپرٹی سیل یوٹیوب چینل رس پروپرٹی اس انڈیا میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں ہم پرتک پرکار کی پروپرٹی کو خریدنے کا اور سیل کرانے کا کام بکھو بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس کسی بھی پرکار کی پروپرٹی ہے جیسے گھر مکان پلوٹ کھیت یا کسی بھی پرکار کی پروپرٹی جسے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پرکار کی پروپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں آل اوبر انڈیا میں تو اسکین پر دیکھ رہے ہیں موائل نمبر پر ایبوم آر ایس پروپرٹی سیل یا یوٹیوب چینل پر ویزٹ کر کے یا ہمارے نمبر پر کانٹیک کر کے زمین کی کامپیٹز انکاریا آپ پاس سکتے ہیں آج کا ویڈیو جو ہم لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو آپ کا آیا ہے گرام سنگھ پور سے جہاں گرام سنگھ پور سے گرام سے جو دوری ہے وہ 1.5 لگوہ 1.5 کلومیٹر کی ہے اور تیسیل کی بات کی جائے تو یہ رہے گی آپ کی ایٹا تیسیل ایٹا سے رہے گی اور ایٹا سے جو کل دوری ہے وہ 10 کلومیٹر کی ہے ڈسٹک بھی آپ کا ایٹا ہی رہنے والا ہے اور اسٹیٹ رہے گا آپ کا اپنا اتر پر دیس یو پی کی یہ زمین آپ کو کل زمین جو ہے وہ 4 بھیغہ 3 ڈیسیمل ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو 25 لاکھ روپے پرتی بھیغہ قیمت کی مانگ ہے کیونکہ یہ آپ کے ایٹا ٹو شکوہ آوات ہائیوے پر زمین لگی ہوئی ہے بات کریں زمین مالک کی تو ایک ہی وقتی کے نام پر یہ زمین ہے جو OVC سے بلانگ کرتے ہیں OVC کی زمین پرتی وقتی کھری سکتا ہے تو آپ کسی بھی جاتی دھر سے کیوں نہ ہو آپ اس بھومی کو کھری سکتے ہیں اگر فصل کی بات کریں تو گہوں آپ کو نظر آ ہی رہا ہے گہوں کی کھیتیاں ہو رہی ہے باقی کی ان سبھی پرکار کی کھیتیاں جیسے دھان گہوں گنہ سرسوں چنہ مکہ بازرہ یا پرتیک پرکار کی سہری سبجی جو بھی کچھ آپ اس بھومی پر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور وارٹر لیبل کی بات کریں تو آپ کا یہاں پچاس فٹ کے آس پاس کا وارٹر لیبل رہے گا ایٹا کے آس پاس کا جو وارٹر لیبل ہے وہ بہت کم ہے اچھا ہے اور زمین بہت ہی بہت ہی زیادہ افجاؤ ہے ایسی بہتر زمین آپ کو یو پی کے کچھ ہی عصوں میں ملے گی اور ایٹا ان میں سے ایک ہے پانی کی بات یہاں کر چکے ہیں اگر مارکٹ دیکھا جائے تو نزدی کی مارکٹ آپ کا ریزور رہے گا زمین سے کل پانچ سو میٹر کی دوری پر اگر بیچنے کی بات کو دیکھا جائے تو کارڈ یہی رہے گا اونر کو پیسوں کی بہت آوش شکتہ ہے جس کارڈ وہ اس پروپرٹی کو سیل کر رہے ہیں اگر بات کریں بھی سیستاؤں میں تو آپ اگر یہاں پیٹر پم پھولنا چاہتے ہیں یا کسی برکار کا ڈھاوا کھولنا چاہتے ہیں یا ریسٹورینٹ یا کچھ بھی انپرکار کے لیے بھومی کو خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ مین ہائیوے سے لگی ہوئی پروپرٹی ہے اور یہ ہائیوے سرباد ایک چلنے والا ہائیوے میں سے ایک ہے بات کرتے ہیں آبادی چہتر کی تو وہ آپ کا جمین سے تقریباً 500 میٹر کی دوری پر رہے گا اگر بات کی جائے ریلوے سٹیشن کی تو نجدی کی ریلوے سٹیشن 42 کلومیٹر دور آپ کا سکوہ آباد رہنے والا ہے اگر دھارمیک بیسیس میں بات کریں تو ہندو آبادی 95% ہے اور بس سٹینڈ آپ کا جو ہے وہ پروپر ایٹھا رہے گا چاہتی بیسیس میں یہاں راجپوت یادو بھگھیل برہنبار جیسی سبی جاتی دھرم اور سموہ کے بیٹی یہاں نواز کرتے ہیں تو کسی ایک جاتی برک کا یہ باہولی چہتر نہیں ہے جمین اچھی ہے لوکیشن اچھی ہے ایک ہی بیٹی کے نام پر ہے فرنٹ اگر کی بات کی جائے تو تقریباً 165 فٹ جی ہاں 165 فٹ سے بھی زیادہ کا آپ کا فرنٹ رہے گا تو گرام سنگ پور پر یہ زمین بکاؤ ہے جو بھی بکتی خریدنا چاہتے ہیں اسکین پر دیکھ رہے موبائل ڈمبر پر سیدھے RS پروپرٹی سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اس پروپرٹی کو سگر تے سگر خرید سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک یہ لئے گھر پر رہے سرچت رہے اپنا ورابنوں کا بہت دھیان رکھیں جی رادی کرشنا